اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اردو سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں عمرہ ظاہرین احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل کریں شیخ الصدیس ظاہرین سماجی فاصلے کے اصول اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں ادارہ امور حرمین کے نگرہ آلہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن الصدیس نے رمضان المبارک کے حوالے سے مبارک بات دیتے ہوئے عمرہ ظاہرین اور حرم مکی شریف میں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے سعودی خبری سال ایجنسی اس پی اے کے مطابق شیخ الصدیس نے رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے خطاب میں مزید کہا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے مگر دنیا بھر کرونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے ایسے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقررہ ظوابط پر سکتی سے عمل کرے تاکہ وہ بھئی اثرات سے بچا جا سکے شیخ الصدیس نے مزید کہا ہے کہ حرم شریفین نے آنے والے کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھرکور تعاون کرے اور نظم وعظب کا خیال رکھے مقررہ ظوابط پر عمل کرے تاکہ خود اور دوسروں کی صحت متاثر نہ ہو اور اس وبا کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے عمور حرم شریفین کے سربراہ نے کرونا کی وبا کے حوالے سے حکومت کی جانت سے کیے جانے والے اقدامات کو سراتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد سے جلد کرونا ویکسن لگوائیں تاکہ اس وبای مرض سے محفوظ ہو سکیں انہوں نے حرم شریف میں باجمع نماز کے لیے آنے والوں اور عمرہ ظاہرین سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچاؤں کے لیے وزارت سہت کی جانب سے مقررہ ظوابط پر عمل کریں جن میں اہم ترین سماجی فاصلہ اصول اور ماسک کا استعمال ہے ہر صورت میں عمل کیا جائے علاوہ از ہاتھوں کو صاف رکھیں جس کے لیے جلد سمکش محل حرم شریف میں جگہ جگہ فرائم کیا جا گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ برد رمضان المبارک کے دوران کرونا کی وبا کی باعث مملکت میں کرفیو اور لاکھ ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے عمرے کی ادائیگی پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی رمضان المبارک میں مملکت کے ہر شہر وقب سے خضبے میں سے شہری اور غیر ملکی عمرے کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں جبکہ ویرون ملک سے بھی لاکھوں کی تعداد میں عمرہ ظاہرین کی رمضان المبارک میں آتے ہیں مگر اس سال کرونا کی وجہ سے اندرور ملک سے ہی محدود پیمانے پر لوگوں کو عمرے کی اجازت دی جاتی ہے اندرور مملکت سے عمرے کرنے والوں کے لیے اعتبرنا اور تبکلنا عیب پر پرمین حاصل کرنے کی سہولت فرام کی گئی ہے علاوہ از مسجد الحرم میں نماز باچامات کی ادائیگی کے لیے بھی پرمین کا حصول لازمی ہوتا ہے ائرلائنز کے ٹکڑ کب تک سستے کتنے مہنگے ہوں گے رمضان کے دوسرے ہفتے کے بعد دو سو سے تین سو فیصد تک اضافہ متوقع ہے سعودی عرب میں زفری پابندی کے خاتمے میں پینتیس دن باقی رہ گئے ہیں سعودی عربین ائرلائن السعودیہ نے مائی میں بین الاقوامی پروازوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں المسافر کلاب ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرزاق الزہرانی نے کہا ہے کہ اب یہ ٹکٹ سستے ہیں اور پندرہ رمضان تک سستے رہیں گے اور عام نرخوں سے تیس فیصد کم ہیں البتہ رمضان کے دوسرے ہفتے کے بعد ٹکٹو میں دو سو سے تین سو فیصد تک کا اضافہ متوقع ہے عبدالرزاق الزہرانی نے کہا ہے کہ جیسے جیسے بین الاقوامی سفری پابندی اتنے کا وقت قریب آتا جائے گا اور جتنی تعداد میں سعودی عرب میں کرونا ویکسن لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا بین الاقوامی سفر کے لیے ٹکٹ خریدنے والے بڑھتے چلے جائیں گے طلب بڑھے گی تو ٹکٹ کے نوک بھی بڑھیں گے الریاس ٹریولنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ الخلفی نے کہا ہے کہ ہوائی جہازوں کے ٹکٹو کی قیمتوں کو طلب اور رسید کا قانون کنٹرول کرتا ہے اس بات کا بھی فرق پڑتا ہے کہ فضائی ایجنسیوں کے یہاں کتنی نششتیں ہیں اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے ان کی کیا کچھ تیاریاں ہیں اس بات کا بھی اثر پڑے گا کہ باہر کے ممالعہ زیر ملکی مسافر کس حد تر خوش آمدی کہنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریزیویشن کرانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مسافر سستے ٹکٹوں کے باعث بکنگ میں دلچسپ بھی لے رہے ہیں کہ سیاتی مقامات اور مارکٹ کرونا ایسو پیس کی توہ پابندی کے ساتھ سیاہوں کے لیے کھول دی گئی ہیں البطار ٹریول ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل صالح السلیم نے کہا ہے کہ بہتر لوگ بہتر ہوگا کہ ابھی سیاتی مقامات کے انتخاب میں احتیاط سے کام دیا جائے سترہ مئی کو سفری پابندیاں اٹھنے پر صورتحال واضح ہوگی جیسے ہی طلب بڑھے گی ہوتلوں اور ٹکٹوں کے نوک بھی بڑھ جائیں گے انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ بیشتر سعودی چھٹی گزارنے کے لیے جزیروں کا انتخاب کرتے ہیں علاوہ آزم اثر مراکش اور یونان کے الگ تلق شہروں کا سفر بھی پسند کیا جائے گا سعودی فیملیاں بھیر بھار والے مقامات سے دور رہنے کو ترجیح دیں گی مال دیپ اور سیسلش جانے والے زیادہ ہوں گے سعودی انٹرنیشن سیہاتی کمیٹی کے ڈپٹی چیرمین حسن انو حسن انو کا کہنا ہے کہ ویکسن لینے والوں کی تعداد میں اضافہ بیرون ہے سہیاتی مقامات کی پولیسی سفر پر اثر انداز ہوگی آئندہ موسم گرمہ میں بین الاقوام زفر کی مارکٹ بہتر ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ فضائی کمپنیوں میں بکنگ کی پولیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی ہر کمپنی ریزیویشن کی منسوقی اور ترمیم کے حوالے سے الگ پولیسی اختیار کیے ہوئے ہیں یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے زفری پابندی اٹھانے کی تاریخ سترہ موئی مقرر کی ہے رمضان کے قوانین اور اوقات کار کے نظام کے بارے میں جاننا ضروری ہے سعودی عرب میں مال سیام میں دن کے اوقات ریسٹورنس اور کیفیٹیریز مکمل طور پر بند ہوتے ہیں جو اثر کی نماز کے بعد سے کھلنا شروع ہوتے ہیں اور سہلی تک کھلے رہتے ہیں یہاں سرکاری سطح پر رمضان المبارک کے احترام کو مدد نظر رکھتے ہوئے دن کے اوقات میں سرعام کھانے پینے پر مکمل پابندی کا نظام رائٹ ہے خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکاری سطح پر رمضان المبارک میں کام کا دورانیہ بھی کم کر دیا جاتا ہے سرکاری اداروں میں اوقات کار پانچ گھنٹے جبکہ نجدی دفاتر اور اداروں میں کارکنوں کے اوقات آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں انہیں کم کر کے چھ گھنٹے کر دیا جاتا ہے اوقات کی پابندی کرنا ہر ایک کیلئے لازمی ہوتی ہے اس سمن میں کسی سے کوئی ریایت نہیں بڑھتی جاتی گزشتہ برس کرونا وارس کی وبا کے آغاز کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفی اور لاکڈاؤن کے آئیت کیا گیا تھا جس کے باعث نہ تو افتاری دسترخوان سجائے گئے اور نہ ہی مساجد میں تراوی کا اتمام کیا گیا تھا کرفی اور رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہٹایا گیا مگر ادل فطر کے بعد دوبارہ نافذ کر دیا گیا تھا کرفی اور لاکڈاؤن کے قانون پر سختی سے عمل درامت کی وجہ سے ہی مملکت میں کرونے کی وبا پر جلد دابو پا لیا گیا ہے ویکسن سینٹرز دو شفٹوں میں کام کریں گے سپیشلسٹ ہیل سینٹرز اتوار سے جمعہ رات تک پانچ دن کام کریں گے سعودی عرب میں مشریقی ریجن میں محکمہ سہت نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران روزانہ پانچ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی آغاز صبح دس بجے سے ہوگا اور سپہ دین بجے تک ڈیوٹی رہے گی اتوار سے جمعہ رات تک سہتی دفاتر کھلیں گے جمعہ اور سانیچر کو چھٹی ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ سہت نے بیان میں کہا ہے کہ اززوران ایکزیبیشن سینٹرز میں ویکسن سینٹرز دو شفٹوں میں کام کرے گا پہلی شفٹ صبح پانچ سے شام پانچ بجے تک اور دوسری شفٹ رات ساڑھے آٹھ سے رات دھائی بجے تک ہوگی محکمہ سہت کا کہنا ہے کہ سپیشلسٹ ہیل سینٹرز اتوار سے جمعہ رات تک پانچ دن کام کریں گے اوقات کار صبح دس سے ایک بجے تک ہوں گے اس سے کینسلٹ انڈز مستثنہ ہوں گے جن کی ڈیوٹی ساڑھے دس بجے سے ایک بجے تک ہوگی پھر رات میں نو بجے سے بارہ بجے تک ہوڈیوٹی دیں گے محکمہ سہت کا کہنا ہے کہ دفتر کا دفتری کارگنان اور ٹپی املے کی ڈیوٹی میں فرق رکھا جائے گا ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ